بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنڈرمین ابھی ہم پانچ منٹ میں جو ہے اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر امین زہد لوتی اگری کلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن تو ان سے ہم سمجھیں گے جانیں گے کہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں کون سے کنٹینٹس جو ہیں آپ کو فوکس کرنے چاہیے کیونکہ ابھی آپ کے پاس دس دین تقریباً سب کے پاس آویلی بل ہے تو اس میں ان کی ٹیپس ان کا پرسنل ایکسپیرینس ریکمینڈیشنز اور سکول آف اگری کلچر کی سٹریٹیجی کیا ہوگی پورے سیشن میں تو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے اور سیکنڈلی سکول آف اگری کلچر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیونکہ ہمارا جو سیشن تھا وہ تقریباً ٹونٹی ڈیز کا ہم نے پلان کیا ہوا تھا تو ابھی سڈن اناؤنسمنٹ کی وجہ سے اس میں ہمارے پاس صرف ٹین ڈیز تو اس لیے ہم نے اس کو فری اناؤنس کیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو جتنا ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکے تو ابھی پانچ منٹ میں سر امین زہر لوتی ہمیں جوائن کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگری کلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ہے آج ایک ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے تو انشاءاللہ نیسٹ لیکچرز میں جو ہے ہم ان کو ساتھ انٹرویو ان کا بھی آپ لوگوں کو کنوے کریں گے تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو کے لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے انٹرویو کے ٹائم تو اس میں پورا مٹیریل اس کے علاوہ سپیشل لیکچرز ہم نے آپ کے لیے پلان کی ہیں جنرل اگری کلچر کے لیکچرز ہیں جن کے اوپر جو ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ پی پی ایسی کا جو پینل ہے وہ ڈسکیشن سٹارٹ کر سکتا ہے تو یہ آٹھ نو دنوں کی ہماری ایک ایکٹیوٹی ہے جو کہ بلکل فری ہے آپ کے اگر دوست اس میں ایڈ نہیں ہے ابھی تک تو آپ کل ان کو جو ہے وہ ایڈ کرواز سکتے ہیں تو اگر سار امین زہد لوڈی نے ہمیں جوائن کر لیا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سار پلیز کنٹینیو جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب کو جنہوں نے کالی فائی کیا ہے اور کتنا جلدی ریزلٹ آ جائے گا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور اس کے بعد اتنا ہی جلدی بھی ان کی انٹرویو آ جائے گا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جو لوگ گروپس میں ایڈ تھے نا ہمارے تو میں ان کو تائمیلی بتا دیا تھا کہ جیسے ہی ریزلٹ آئے گا نا آپ کا اس سے 10 to 20 یا 10 to 15 ڈیز بعد آپ کا انٹرویو آ جائے گا اور جو لوگ یہ ہے ایکسپیکٹڈ کے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا ہوئے تو میں ان کو سب کو یہی مشورہ دے رہا تھا کہ آپ ریزلٹ کا ویٹ نہ کریں آپ بلکہ اپنے انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ جیسے ریزلٹ آئے گا تو آپ کو پھر ٹائم نہیں ملنا کیونکہ موسٹی لوگ جابز ہوتی ہیں یا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے تو وہ آر تصدیم میں ان کے لیے وہ پیپریشن ویسی نہیں ہو پاتی جیسے وہ چاہرہ دیزائر کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کا انٹرویو آ گیا ہے ایٹین سے انٹرویو سٹارٹ ہے تو سب اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اب انٹرویو کی پریپیشن کیسے کرنی ہے ہم نے دیکھیں انٹرویو کی پریپیشن تو آپ نے پہلے ہی کر چکے ہیں جو آپ نے ٹیسٹ کے لیے پریپیر کیا یا باقی جو آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ تو وہ ڈیز ہیں کہ جن پوائنٹس کو ہم نے نہ ریوائز کرنا ہے دیکھ کر کے انٹرویو میں کیسے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس میں ڈریسنگ کیسے ہونے چاہیے ڈاکومنٹیشن کون کون سے کوسٹن جو ہے انٹرویو لینے والا وہ پوچھ سکتے ہیں اس میں پینل میں کتنے لوگ ہوتے ہیں آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈریسنگ سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈریسنگ ہے نا جو بوئیس کی اگر ہم ڈریسنگ لیتے ہیں انٹرویو کے لیے وہ تو ہم مز ٹوپی سوٹ پہنتے ہیں ٹیک ہے تو کچھ لوگ اوپر کوٹ بھی پہن جاتے ہیں لیکن اگر گرمی ہے موسم ایسا جو لوگ اوپر کوٹ نہیں پہننا چاہتے ٹیک ہے نا تو وہ اپنی ڈریسنگ کے اندر سمپل شرٹ پہن کے جائیں گے ڈریس پہنٹ کے ساتھ اوپر انہیں ٹائی لگائی ہوگی نو ایشو اگر آپ کے پاس کوٹ ہوئے لیبل نہیں ہے تو آپ کوٹ نہ پہن کے جائیں ٹیک ہے لیکن جو ڈریس ہونی چاہیے نا وہ آپ کی سنگل کلر ہونی چاہیے میں ان کے کوئی ڈیزائننگ والی نہیں ہونی چاہیے جو انٹرویو کے لیے بوائز کی شرٹ ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ بھی بیس رہے گی یا آپ سکائی بیلو کلر کی دیکھ لیں یا آپ کوئی گرے کلر کی سمپل چیک کی شرٹ لے لیں تو وہ آپ کے لیے بیس رہے گی اور جو گلز کی لیے وہ بھی اپنی سمپل ڈریسنگ میں جائیں گی اگر جو کچھ گلز میں سے ویل کرتی ہوں گی تو وہ اوپر اس کاف لے کے ویل کر لیں مین کہ آپ کو ایک پروپر پروفیشنل ڈریسنگ ہو کر جانا پڑے گا ٹھیک ہے اور انٹرویو کے لیے تو آپ چلے جاتے ہیں اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ لاسٹ نائٹ مین کے فل پریپیر ہو کر جاتے ہیں کہ جی وہ ساری رات ہی پڑھتے رہتے ہیں جیسے ہی وہ ساری رات پڑھتے رہتے ہیں جب وہ نیکس دے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو مائنڈ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی کیونکہ ان کو رات کی ٹائڈنس بھی ہو جاتے ہو ہی ہوتی ہے ان کے پاس مین بھی پوری نہیں ہوتی بھائی جس دن آپ پر نیکس دے انٹرویو ہے نا آپ نے اسے ایک دن پہلے مغرب کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا نہ کوئی کچھ پڑھنا ہے آپ نے بلکل اپنے مائنڈ کو لیپ ٹک نے ٹھیک ہے ٹائم سے سونا ہے ٹائم سے اٹھنا ہے صبح نماز پڑھنی ہے اس کے بعد انٹرویو ناشتہ کر کے انٹرویو دینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کہنا کہ پہلے ہم انٹرویو دیتی ہیں تو پھر آپ کو ناشتہ کرتی ہیں سم ٹائم موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انٹرویو ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی نو بجے لیکن نو بجے آپ کا انٹرویو سٹارٹ نہیں ہوگا آپ کی اٹینڈر سنو بجے ہو جائے گی اٹ کچھ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں بیٹھے رو اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا تو آپ کو ایسی فرسپلٹڈ ہو جائیں گے اور آپ کا جو intention ہے mind کی وہ بلکل disturb ہو جائے گی تو آپ وہاں پہ انٹرویو کہہ رہے گی آپ ادھر اور اگر اس کے بعد ہم دیکھیں یہ تو ہو گئی ہے ڈریسنگ ٹھیک ہے اس کے بعد آ گئی ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن میں آپ نے کچھ لوگوں کے ابھی بھی میسج آ رہے تھے کہ ڈاکومنٹیشن کیسی ہونے چاہیے مین کے ڈاکومنٹ کیا ہونے چاہیے ہم فوٹوکاپی ساتھ لے جائیں آپ اپنے ہر ڈاکومنٹس کے تین سیٹ میں آئیں گے تین سیٹ میں کے اس کے اندر میٹرک سے لے کے جتنے بھی آپ کی لازٹ ڈگری ہے تو وہ آپ اس میں اگر آپ کی بی ایس ہے بی ایس کا آپ ٹرانسپریپ بھی ساتھ رکھیں گے اور اس کے ڈگری بھی ساتھ رکھیں گے اگر اگر ڈگری نہیں ہے تو آپ اپنا ڈی ایم سی ہوتا ہے وہ تو آپ کے پاس پلانس بھی ہونے چاہیے کیونکہ جو پی پی ایسی میں آپ نے اپلائی کرتے وقت مارکس کی جو پرسنٹیج لکھی رہی نا اوپر وہ دوبارہ ادھر ویریفائی ہوتی ہے اگر کس کی کوئی پرسنٹیج اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ مین کے اپنے ٹرانسپریپ سے دیکھے آپ کے ادھر مارکس کی پرسنٹیج لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا ڈومی سیل ہو گیا آپ کا ایڈی کارٹ پاپی میٹرک سنر ایف ایسی سنر بی ایسی اگر ٹرانسپریپٹ ہے یا جو بھی ڈگری ہے اور ایم فیل کی آپ کے پاس جو ڈگری ہے یا ٹرانسپریپٹ ہے یہ آپ نے ساتھ ایک بیگ میں لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہر جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے آپ نے تین سو فوٹوکاپیز کے سیٹ بنانے ہیں لگ لگ ان کو آپ نے ارینج کرنا ہے جن کے اندر آپ کے آئیڈی کارٹ بھی شامل ہوگا اور آپ کے پاس آٹھ ایٹ سے ٹین آپ کے پاس پکچرز ہونے چاہیے جو نارمل سائز کی ڈاکومنٹیشن کیلئے یوز ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے پاس ٹیسٹیڈ ہونا چاہیے اوکے ہو گیا یہ تھی آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ادھر جا کے دوبارہ ویریفائی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ ہم انٹرویو کی پریپیریشن کی انٹرویو میں پریپیئر ہم نے کیسے کرنا ہے انٹرویو کا کیا اس کا صرف ہے ٹھیک ہے تو انٹرویو پریپیئر کرتے ہوگر نا آپ سب سے پہلے ہارٹ ٹاپک دیکھیں گے اب کیا آپ کا ہارٹ ایشیوز کون کون سے چل رہے ہیں آپ کے پاس پیگل میں کراپس کون کون سی ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم کراپس ہیں رائس، کورٹن، میس اور یہ مین کراپس ہیں جو اس ٹائم فیلڈ میں مجود ہیں اس کے بعد مینگوز ہیں شوکر کہنے ٹھیک ہے اگر ہم کورٹن کی بات کرنا تو کورٹن پر پینک وال ورم کورٹن پینک وال ورم اور وائٹ فلائر اگر ہم کورٹن کی بات کریں تو کورٹن وائرس جس کو ہم سی ایل سی وی وائرس بھی کہتے ہیں اور کورٹن ویلڈ، ٹو بینز ہیں جو ڈزیزیز ہیں جو آپ نے اچھی سے پتپیر کرنی ہے یہ پوائنٹس نا ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس ٹائم مین ایشیوز ہیں اور ہر پینل میں ایک بندہ ہوگا پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ سے او بیسلی یہ بات ہے کہ اس نے وہی کوسٹن کرنا ہے جو اس نے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں میز کی تو میز پہ اس ٹائم فال آرمی ورم کا بہت زیادہ اٹیک آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ فارمت بھی ہوں گے اگر وہ نے دیکھا تو وہ فال آرمی ورم کی جو لائف سائیکل ہے اس کا کنٹرول ہے اس کے آئی فیم اس کے لیے بینیفیشل کون کونسی ہیں آپ نے وہ چیک کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر ہم دیکھتے ہیں رائس کی بات تو رائس میں ہم دیکھیں تو رائس کی ڈیزیزی اس ٹائم بہت پریویل کر رہی ہیں جتنی بھی ہیں اس میں براؤن ل سپاٹ آ گیا اس میں بیکٹیریل بلائٹ آ جاتی ہے یا اس میں بلاسٹ آ جاتی ہے جو آپ کو بہت اچھے سی پریپیور ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم رائس کے پیسٹ کی بات کریں تو اس میں سٹیم بورر اور پلانٹ براؤن پلانٹ ہو پر جو ہے جو ایڈ ڈی اینڈ سٹیج پہ اٹیک کرتا ہے اس میں اس طفحہ بہت زیادہ اٹیک اس پہ کیا ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے باؤٹ آپ کو کلیرلی جو جتنوں بھی نالیج ہے نا آپ کو مکمل ہونا چاہیے اس کی لائی فیسٹی جتنے بھی ایک ٹیسٹ کی ہوتی ہے ٹھیک اگر ہم شوگر کین کی بات کرتے ہیں نا تو شوگر کین میں جو وائٹ فلائی ہے شوگر کین وائٹ فلائی شوگر کین پائی ریلہ جو اتنے بوررز ہیں اگر آپ کو مکمل اس پہ گریپ ہونی چاہیے اور یہ تو ہے پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مین ایشیوز چل رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اوورویو بات کریں نا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں پریپیر کرنی چاہیے ان شارٹ ٹائم میں ایٹ و ٹین ڈیز میں جبکہ ہمارا انٹرویو بہت اچھا ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اگر ہم انٹمولوجی کی بات کریں نا تو انٹمولوجی میں ہمیں سب سے پہلے جتنے بھی کروپس ہیں سپیشلی میجر کروپس اور ان کے انسیکٹس اور انسیکٹس پہ ہم نے کیا کیا چیز یاد کرنی ہے ہم نے اس کا ٹیکنیکل نیم یاد دیکھنے ہیں اس کی ہم نے فیملی دیکھنی ہے فیملی دیکھنے کے بعد اس میں ہم نے اس کی ایڈنٹیفکیشن دیکھنی ہے کہ اس کے ایک دو مین پوائنٹ کتے ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو کلیرلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر سکس ہیں وہ کسی دوسرے ٹیک میں نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈیمیج پیٹرن دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ڈیمیج پیٹرن کر رہا ہے وہ پلانٹ کو ایزے سکنگ کر رہا ہے یا وہ ایزے چونگ پلانٹ کو ہمیں ڈیمیج کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات یاد ہونے چاہیے اور ڈیمیج پیٹرن اس کا یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم اس کو ڈیمجنگ سیمٹرن کے بیس پر کس طرح identify کریں گی کہ یہ کس چیز کیا ہے اس کے بعد اس کی life history life history میں آپ یہ دیکھیں گے main چیز یہ دیکھیں گے کہ کس month میں attack کر رہا ہے جہاں کہ even کہ یہ crop کے start میں آپ کو attack کرتا ہے یا crop کے end میں attack کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا control دیکھنا ہے کہ control میں کیا کیا چیزیں ہیں control اس کو کون کونسی ایک دو آپ کو اس کی جو pesticide ہیں نا وہ pesticide group کو آنے چاہیے یہ تھا insects کے حوالے سے اگر ہم اس کو diseases کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح آپ نے diseases کو یاد کرنا ہے کہ کون کون سی main crop چل رہی ہے اور upcoming crop کون کون سی ہے اور main diseases کون کون سی crops کی ہیں اور crunch جو diseases ہیں وہ کون کون سی ہیں کہ آپ نے ان سب کو بہت اچھے سر کرنا ہے کہ اس کا causalism کون سے ہے اس کی symptoms کیسے ہیں اس کو control کیسے کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور especially کہ جو history میں ہمیں four to five diseases دائی ہوئی ہیں جس طرح بنگال پہ ہماری 1943 ہے کہ کس کس disease نے ہمیں فیمائن جو cause کیا تھا وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ تھے diseases کی بات اور plant pathology سے related ہمیں جو نہ آپ نے ایک short سی classification کرنی ہے جس میں فنجائی ہے بیکٹیریا ہے نیماتورڈز اور وائرسیز ان کی classification آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ان کی identification کیا ان کے main groups کیا ہیں یا آپ کو four to five diseases آنے چاہیے ہر groups کی کہ کون کون سی main diseases ہیں جو کی ان groups کے انظر occupy کرتی ہیں کنجائی میں کون سی ہیں بیکٹیریا میں کون سی ہیں اور اس کے بعد جو main چیز پوچھتے ہیں نا وہ symptoms کی definition پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس blight ہے تو اس کی definition define اس کو کیا کریں گے اگر آپ کے پاس rust ہے تو اس کو define کیسے کہہ رہیں گے نیکروسیس اور yellowing جو ہو جاتی ہے اس کو آپ اس میں differentiate کیسے کریں گی کمین کے symptoms آپ نے بتا ہے آپ کو لیکن آپ نے ان کو define کر کے بتانے اسی طرح وہ اگر entomology میں دیکھیں تو وہ pesticide کی classification بھی ہو سکتا آپ کو کہ pesticide کی classification کیا ہے اس کو مطلب کے کون کون سے گروپ میں پریترائیڈ ہیں نیونی پورڈی نائٹس ہیں یا کوئی بھی اس میں photo five گروپ ہیں آپ نے ان کو اچھے سے کرنا ہے اور ان کے اندر کون کون سے دہرے آتی ہیں ان کا mode of action کیا ہے mode of entry کیا ہے آپ نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے آپ اس میں جو basic notes انٹomology کے ان سے بھی help لے سکتے ہیں insect pest of south asia کی book ہے آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ہے نا کلاسیسکیشن بیکٹیریہ فنجائی جو میں نے آپ کو بتا ہے وہ پانچ پیجل کی میرے پاس ہے وہ میں آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا کیونکہ وہ بہت چھوٹ سی اور بہت اچھنٹک لیٹھ ہوئی ہے یہ تو تھا plant pathology اور ان پی پی کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ جو plant pathology اور انٹمولوجی کا جو پورچن ہے basic agriculture اور general agriculture آپ اس کو بھی بہت اچھے سک پڑھ لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر بھی question اور written form میں ہے تو وہ ادھر سے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جو chairman ہوتا ہے نا وہ general questioning بھی کرتے ہیں پینل کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا سکھ سیون اور ایٹھ کی جو پاک سٹڈی اور اسلامیات کی بھوک ہے نا اس میں جو main points ہیں اس طرح جس طرح صلح دیبیا کا صلح دیبیا کا کیا ہے جنگ بدر کی سیجری میں اس طرح نا کچھ پوائنٹس ہیں یہ آپ بہت اچھے سے دیکھ دیجئے کیونکہ جس میں بھی general knowledge کے question ہوتے ہیں وہ پاک سٹڈی ہے اسلامیات وہ اسی six seven eight کی بھوک سے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا یہ تھا اس میں جو interview کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے جو کچھ پڑا ہو ہے نا آپ نے جس کو revise ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اور کچھ یاد کرنے کے نہیں جانا کہ میں یہ یاد کرنوں یہ بات میں دیکھنوں گا اگر آپ کے پاس three days ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے four days آپ نے paper کو دینے ہیں four days آپ نے enter کو دینے ہیں ان میں سے کچھ time ڈاکٹن ڈکاو نکال کر general agriculture کو دیکھ لیجئے گا اور last day آپ نے بالکل test کرنا ہے اور اپنے mind کو بالکل perfect کرنا ہے انٹرویو کے لیے اگر میں اپنا experience بتاؤں کہ مجھ سے کس قسم کے question ہو گئے تھے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے جاتے ہی blessing جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی کہ آپ ڈریس پین شرٹ پہن کے جائیں گے آپ کو سیمپل جو ہونی شرٹ ہونے چاہیے tie آپ کے proper لگی ہونے چاہیے اب یہ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں کو tie کا issue ہوتا ہے جو chairman ہوتا ہے نا پی بی ایس سی کا جو دینرل کوستنگ کرنی ہوتی ہے تو اسی کی اسی نے ہی dressing کو چیک کرنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی tie جو knot ہوتی ہے وہ کوئی left side پہ جا رہی ہوتی ہے کچھ right side پہ جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب آپ کا number آئے گا نا تو آپ نے کسی دوسرے ساتھ والے کے کہہ دے نا بھائی میری knot ٹھیک کرتا ہو تو آپ نے میر کے آپ کی جو dressing ہے نا اس پہ کچھ compromise نہیں کرنا آپ کو جیسے ہی آپ کو بتائیں گے نا وہ آپ کو اجازت لے کے روم میں انٹرو ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے بیٹھ جائیں بیٹھ جانے کے بعد وہ آپ سے جاتے ہی آپ نے انٹرویو انٹروڈکشن سٹار نہیں کر دینا ٹھیک ہے جب تک آپ کو وہ کچھ نہ کہیں آپ نے نہیں بولا اور بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھنا ہے ٹھیک ہے ریلیکس ہو کر اس طرح بیٹھنا ہے کہ لا ٹانگ کے ٹانگ رکھے بھی نہیں بیٹھنی آپ نے آپ پر ٹیک لگا کے جیسے ایک نارمل وی میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ویسے پیٹھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ آپ کو کہیں گے پلیز انٹروڈیو سٹار تب آپ نے انٹروڈکشن کروانا ہے کیونکہ وہ ہر بندے سے انٹروڈکشن بھی نہیں پوچھتے اب انٹروڈکشن کس طرح پریپیر کرنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی آپ اپنے ایک پیج پر نا اپنے پوائنٹ لکھ لینے ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا نام کیا ہے date of birth کی آپ کی ٹھیک ہے کس سٹی میں پیدا ہوئے آپ نے basic qualification کہاں کہاں سے حاصل کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے رکھا لگا رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو ٹیکسس کر رہی ہے میں ان کے آپ چھ ساتھ دن ہے نا آپ کے پاس تو ہر دن میں دو تین دفعہ آپ اس کو ڈیوائز کریں ٹھیک ہے اپنے انٹروڈکشن کو اور آپ کا جو انٹروڈکشن ہے بلکل ایزی ہو جائے گا اس کے بعد جیسے انٹروڈکشن ہوگا نا ٹھیک تو آپ سے questioning سٹارٹ ہوگی questioning وہ کوئی بھی کر سکتا ہے میں ان کے پینل کے اگر تین لوگ یا چار لوگ ہیں نا تین چار لوگ بھی وہ آپ سے باری باری پوسٹرنگ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو question نہیں آتا تو آپ نے confuse نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی idea ہے نا تو آپ نے اس کو اس کے bout بتا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ انگلیش آپ کو اس میں بات میں انگلیش میں نہیں بتا سکتے جو بات اصل آپ کے پاس answer آپ کے mind میں ہے تو آپ نے بلا جزی اس کو اردو میں ہی بتا دینا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی میں ٹوٹی پوٹی انگلیش سے اردو میں اس کا آنس دینا زیادہ بیٹر ہے کہ آپ اس کو بات کو سمجھا دیں جیسے اس کے بعد کوئی بھی questioning ہوگی وہ تھی ہے میں آپ کو بتا دوں مجھ سے رائس کی diseases کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس کی causal organism کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ diseases فنگل ہیں یا بیکٹیریل ہیں ٹھیک ہے جو ویڈ کی رست کی ٹائپ ہیں ان کے about مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ اس میں جو تین ٹائپ ہیں ان کو آپ کیسے کیسے identify کریں گے ان کے تینوں کے پوچھا گیا تھا اس کے بعد مجھ سے مہنگو کی ڈیزیز کے بارے میں پوچھا گیا تھا کارٹن کے انسیک پیس پوچھے گئے تھے اس کے بعد بیٹ ایفٹ پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے شوکر کے ان کے جو بوررز ہیں جس میں روڈ بورر ہے سٹیم بورر یا ٹاپ بورر ان کی identify symptoms پوچھے گئی تھے کہ اس کی identification کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر پی پی میں دوبارہ بات کریں تو مجھ سے نیماتور کی classification یا اس کے about جو ہے نا وہ یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے وہ نیماتوروجی کے تھے تو انہوں نے مجھے انہوں نے مجھ سے نیماتورڈز کے ہی question کیے تھے اور جو symptoms ہیں نا ان کی definitions پوچھے تھے کہ ہم کس طرح ان کو define کریں گے ٹھیک ہے جو general questioning میں دیکھیں تو اس میں سباہ دیویا کے بعد میں پوچھا گیا تھا غزوات کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کون چی غزوات کون کون سی تیری میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اگر مجھے جو question انگلیش میں تھے انگلیش میں دیئے ہیں اور جو کچھ مین کے جن کی proper نہیں تھی میں نے ان کو تمہیں بتا دیا تھا مین کے آپ کا answer ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کا interview تین سے چار منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا interview 20 منٹ کا بھی جا سکتا ہے مومن جو پہلے لوگ آتے ہیں نا ایک دو تین ان کی interviews تھوڑے سے lengthy ہوتے ہیں اس کے بعد جو short بعد میں رہ جاتے ہیں نا ان کے interviews جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے لیس ہو جاتے ہیں اب بات کرنے کی یہ ہے کہ at the end آپ نے جس جو مین چیزیں ہیں نا جو آپ میں ابھی آپ کو group میں ایک link بنا کے بھی share کروں گا کہ آپ نے وہ وہ چیزیں interview بھی لیے prepare کرنی ہے انشاءاللہ باقی آپ کو interview جو ہے نا وہ بہت سے اچھا ہوگا باقی اللہ کے سورت کہ آپ کی لگ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے جی جنید بھائی جی سر جی سر سر اس میں جی جی پلیز پلیز ریزوان بھائی اگر آپ کو واز آ رہی ہے تو kindly chat books open کر دیں تاکہ student کی جو queries ہیں ہم اس کو بھی address کر سکے تو اس میں کچھ چیزیں میں بھی add کرنا چاہوں گا کہ no doubt کہ آپ کا جو interview ہے وہ آپ کی hard working بھی ہے آپ کی smart working بھی ہے اور آپ کی luck بھی ہے یہ تینوں factor جب ملتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ کہلیں کہ interview successful ہوتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے کسی ایک وجہ سے جو ہے وہ not recommend ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ایک ہی بات کی وجہ سے panel نے ان کو جو ہے وہ select کر لیا ہے اس کی example میں آپ کو دوں گا میرا ایک دوست ہے university life میں بڑا اچھا دوست ہے ابھی بھی بڑا اچھا دوست ہے تو اس کا جب agriculture officer کا interview ہو رہا تھا تو اس کے panel نے confused کرنے کے لیے اس سے جو ہے تقریباً کوئی 20 کے قریب general knowledge کے question پوچھے تو sorry sir sorry sir sorry sir sorry sir وہ کہتا گیا اب جب 20 question کیا ہے نا انہوں نے تو کہتا ہے sir sorry but یہ میرا agriculture officer کا interview ہے تو میں commission کا یا pms کا interview دینے نہیں آیا تو اسی base پہ انہوں نے اس کو reject کر دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے interviews ہوتے ہیں basically آپ کی qualification no doubt matter کرتی ہے آپ کا knowledge جو ہے آپ کو interview میں confidence دیتا ہے اور اسی confidence کی وجہ سے آپ interview win کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی nerves کو بھی control کرنا ہے اور nerves کو control اسی طرح کرنا ہے کہ جب unpleasant صورتحال create ہو جاتی ہے اور آپ کو feel ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے questions ہو رہے ہیں اور وہ میرے سائیڈ پہ نہیں جا رہے تو آپ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا blunder کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ not recommended ہو جاتے ہیں sorry sir بولنا جو ہے وہ blunder نہیں ہے زیادہ definitely نہیں بولنے چاہیے لیکن اس کی وجہ سے اپنا confidence lose کر دینا بلند ہے تو یہ چیز آپ نے control کرنی ہے کہ جو آپ کی nerves ہیں وہ بڑی اچھی controlled ہونی چاہیے دوسرا جو میں یعنی کہ کہتا ہوں کہ آپ کی selection میں 60 to 70% جو role ہے نا interview interview میں وہ آپ کی body language کیا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں questions تو آئے ہوتے ہیں لیکن face expression ہمارے اس طرح کے نہیں ہوتے body language بری عجیب سی ہوتی ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ tension میں ہم پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اس کی آوازہ آ رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں پتا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن ہمارے سامنے بیٹھا panel اس کو note کر رہا ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگ اپنی fingers کے جو ہیں وہ پٹاخے نکالنے شروع کر دیتے ہیں unconsciously تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا آپ نے wide کرنا ہے دوسرا میں کہتا ہوں کہ آپ نے eye contact جو ہے اس کو 100% insure کرنا ہے eye contact سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ آپ سے question کر رہا ہے آپ کو چاہے وہ question آتا ہے یا نہیں آتا تو بجائے آپ زمین کی طرف دیکھیں اوپر چھت کی طرف دیکھیں یہاں ادھر ادھر دیکھیں تو آپ اس کے ساتھ eye contact کے ساتھ بات کریں یہ بھی ایک بڑا اچھا جو ہے وہ gesture دیتا ہے تو body language آپ کی اچھی ہونی چاہیے reasonable smile جو ہے ایک میسنی smile ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن reasonable smile جو ہے نا وہ پورے interview میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ کا knowledge strong ہوگا اتنا ہی آپ confident ہوں گے اور جتنا آپ confident ہوگے آپ کی اندر کی جو communication ہے جو اندر کا environment بنا ہوا ہے وہ آپ کے آت میں ہوتا ہے اور چوتھا جس طرح کے سارمین نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر ایک سے نہیں پوچھتے introduce yourself لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس سے بھی وہ پوچھ لیں introduce yourself اگر اس answer کے بعد بھی کوئی بندہ اپنا interview جو ہے وہ win نہ کر سکے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ وہ والا سوال ہے جس سے پورا interview جو ہے نا آپ اپنی طرح mold کر سکتے ہیں اس کی simple میں آپ کو مثال دوں گا ہمارے ایک سر تھے انہوں نے css میں جو ہے وہ interview top کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ ان سے پہلے جن کا interview ہوا جن دوستوں کا interview ہوا ان سے انہوں نے پوچھا یار pattern کس طرف جا رہا ہے کون کون تھا panel میں تو وہ سب نے بتایا جی ایک فلان کرنل صاحب ہیں وہ بڑے سوال کرتے ہیں اور زیادہ تر question ان کے ہوتے ہیں horses سے relevant تو جو ان کے پاس کوئی چار پائیں دن تھے اس میں جتنی بھی پاکستان میں horses کی books available تھی وہ ساری انہوں نے read out کر لی اب جب panel نے ان سے پوچھا کہ introduce yourself تو اس میں انہوں نے کہا جی horses جو ہے یہ میری حب بھی ہے ان کے بارے میں جاننا ان کو جو ہے رائیڈنگ کرنا تو وہ کرنل صاحب جو ہے نا اس کی طرف دیکھنے شروع ہو گئے اور دو گھنٹے questioning کی ہے کرنل صاحب نے ظاہری بات ہے کرنل صاحب نے بھی وہی books پڑھی تھی جو پاکستان میں available تھی اور ہمارے سار نے بھی وہی پڑھی تھی تو in the end کیا ہو ہے کہ صرف کرنل صاحب ہی اس سے سوال کرتے رہے ہیں اور کوئی بندہ نہیں کیا تو اس لیے جو introduce yourself ہوتا ہے اس میں کوشش کریں کہ ایک تو وہ چیز آپ بتائیں جو جس میں آپ کو expertise ہیں کوئی بھی اس طرح کی سر اس میں میں تقریباً کہلیں کہ چار منٹ کا تھا میں چلیں وہ چیزیں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کیونکہ اب question بھی آیا کہ introduction کا ایک draft جو ہے آپ بتا دے تو student میں آپ کو جی میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ no doubt سر نے برے detail میں آپ کو چیزیں بتا دی ہیں اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جتنا آپ کے پاس نالی زیادہ ہوگا اتنا ہی confident ہو کہ آپ لوگ اپنا message جو ہے وہ deliver کر سکتے ہیں panel کو تو دو چار چیزیں اس میں بڑی important ہوتی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی body language ہے تو میرے خیال میں تو interview میں جو آپ کی body language ہی سارا کچھ آپ کا بتا رہی ہوتی ہے اس میں آپ کا eye contact جو ہے بڑا زبردست ہونا چاہیے کیونکہ بعض student ہوتے ہیں ان سے question کیا جاتا ہے difficult ہوتا ہے انہیں نہیں آتا تو وہ کبھی اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر tensions کے اندر جو ہیں وہ اپنی fingers کے پراخے وغیرہ نکارے ہوتے ہیں کچھ لوگ puzzle زیادہ ہو جائیں تو وہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر دبانا شروع کر دیتے ہیں جس کی واضح انہیں تو نہیں آتی لیکن panel اس کو note کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے blender آپ نے جو ہے نہ نہیں کرنے confident ہو کے relax ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے body language میں simple کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی chair کے عام ہے وہ ہی آپ کی boundary ہے تو اس میں سے آپ کے جو آپ جتنے بھی gatchers زیادہ دیتے ہیں body gatchers دیتے ہیں تو within their limit جو ہے نا آپ نے دینے چاہیے یہ ایک کہلیں کہ pet rule نہیں ہے لیکن اس میں آپ میں جو ہے نا وہ زیادہ کوشش کریں کہ جو آپ کی chair کے arms ہیں اسی boundary میں جو ہے نا آپ gatchers دیں ان کو تیسرا اس میں یہ چیز ہے کہ جب آپ tension میں آ جاتے ہیں تو آپ کی smile جو ہے وہ چلے جاتی ہے اور face حساب پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ tension میں آگئے ہیں اب panel اس چیز کو جو ہے نا وہ cash کرتا ہے اور آپ کو اس طرح کے questions کر دیتا ہے جو آپ کو زیادہ puzzle کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کہلیں کہ puzzle نہیں آپ نے ہونا کوئی بھی چیز ہے ہلکی ایک reasonable smile ایک smile میس نہیں ہوتی ہے ایک reasonable ہوتی ہے تو interview میں ہمیشہ جو ہے وہ reasonable smile کے ساتھ بات کرتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا اگری زرائی ترقیاتی بینک میں interview تھا تو اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہے عربی فصلوں کے بتا دیں نام میں نے پانچ بتائے پھر کہتے خریق کے بتا دیں میں نے پانچ بتائے تو رائس ایسا تھا جو میں نے دونوں میں بتا دیا تھا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ نے رائس دونوں میں بتا دیا تو پہلی کا مجھے یاد نہیں تھا لیکن last جو میں نے بتائی تھی اس میں مجھے یاد تھا کہ میں نے رائس بول لائے تو میں نے پھر انہیں continue کیا کہ یہ جی ربی کراپ ہے تو بعد میں مجھے جو ہے وہ باہر آ کے بلنڈر کا پتا ہوا لیکن جو ہے وہ matter کرتا ہے آپ کا لیکن جو سوال آپ کو نہیں آتا تو اس میں آپ کو چاہیے کہ sorry sir بول دیں اور چوتھی اس میں چیز یہ ہے کہ جب آپ کا ایک interview panel بیٹھا ہوتا ہے تو جو اندر کا environment ہوتا ہے وہ آپ کی luck hard working اور smart work ان تینوں چیزوں کے اوپر dependent ہوتا ہے بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو ایک بات پہ select ہو جاتے ہیں اور کافی میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے ایک ایسا بلنڈر مارا ہے کہ پورا interview بڑا زبردست تھا ان کا اور اگر وہ blender نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی not recommend نہ ہوتے اس میں simple آپ کو example دوں گا ایک دوست نے ان سے انہوں نے کہ پندرہ سولہ سوال جو ہے نا وہ general knowledge کے پوچھ لیے تو ہر مرتبہ وہ sorry sir sorry sir sorry sir جب last question ہوا تو اس میں انہوں نے اس نے کہا sorry sir اگر آپ mind نہ کریں تو میں agriculture officer کا interview دینے نہیں آیا ہوں پی ایم ایس یا css کا دینے نہیں آیا تو panel میں ایک ان کے جاننے والے تھے جب گھر آئے ہیں تو ان کی کال آئی انہوں نے بتایا کہ اگر یہ blender تم نے نام آ رہا ہوتا تو جو ہے نا وہ کبھی بھی تم not recommend نہ ہوتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی tension کی base پہ جو ہے نا آپ اس طرح کا blender نہ کریں جو کہ ایک آپ کا negative image جو ہے نا panel کے اوپر ڈالے تو بعض اوقات وہ merit بھی پوچھ لیتے ہیں ڈی merit بھی پوچھ لیتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح سرمین ظاہر نے آپ کو بتایا کہ introduce yourself تو introduce yourself کا وہ ہر ایک سے سوال نہیں کرتے لیکن جس بندے سے وہ introduce yourself کا question کریں تو یہ ایک بڑا اچھا آپ کے پاس opportunity ہوتی ہے کہ آپ اپنے interview کو اپنی مرضی کے مطابق مہد کرسکے فار زیمپل اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں جی introduce yourself تو میں انہیں سیمپل جواب دیتا ہی ایم جنید حفیظ son of حفیظ احمد belong to district شہوکورہ i passed my bsc honor for university of agriculture فیصلہ باد with major agriculture extension اس کے بعد میری مرضی تھی چاہے میں fhc کا metric کا بتا دیتا لیکن میں اپنی latest degree سے start کرتا اس کے بعد ایک دو آپ جو ہیں اپنی hobbies بھی بتا سکتے ہیں فار زیمپل میں کہتا کہ i have interest in networking social media and icts تو hobies آپ نے وہ ہی بتانے ہیں جس کے اوپر آپ کو گریپ مائک ٹھیک کریں آپ آواز flow آ رہی ہے جی سر اب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو ہاں جی تو اس میں فار زیمپل اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ میرا جو انٹرسٹ cricket کے اندر ہے اس کے بعد وہ پوچھتے جی pitch کا size کیا ہوتا ہے یا stadium کا کیا size ہوتا ہے تو وہ مجھے نہیں تھا پتا تو اس لیے introduction میں اگر آپ نے ایک دو hobbies بتانی ہے وہ کوئی اس طرح کی بتا دیں چاہے research relevant ہو یا جو بھی آپ کی hobbies ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو grip ہو اس میں اگر وہ پانچ چھے questions آپ سے کرتے ہیں تو وہ آپ اچھے طریقے سے ان کا جو ہے وہ answer دے سکے فار زیمپل میں نے اگر networking یا social media اپنی hobbies میں ان کو بتانا ہے تو اس کے اوپر مجھے grip ہے تو میں نے ان کو بتانا ہے تو وہ جو پانچ چھے questions اس کے اوپر کریں گے اور کر بھی سکتے ہیں تو وہ جو ہے کہہ لیں کہ کافی helpful ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے ایک سر تھے انہوں نے اپنے جو پہلے ان کے دوستوں کا interview ہوا جب css کا وہ interview دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یار آپ سے کیا question ہوتے ہیں کیونکہ normally interviews میں ایک trend جو ہے وہ کہہ لیں کہ 50 to 60 percent جو ہے نا repeat ہو رہا ہوتا ہے questions repeat ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو psyche کا پتہ لگ جاتا ہے ایک center کی تو دوستوں نے بتایا یار اندر ایک کرنل ہے وہ تقریبا 90 percent interview وہ ہی کرتا ہے گھوڑوں کے باڑے میں بڑا پوچھتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ horses کے اندر جو چار پائیں دن تھے ان کے پاس جتنی پاکستان میں books تھیں کوئی تین چار ہیں زیادہ books نہیں ہیں وہ انہوں نے read out کی اگلے دن گیا کرنل صاحب نے کہا جی introduce yourself تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا میں سارا introduction کرانے کے بعد بتاتے جی میرا horse riding جو ہے نا یہ ہو بھی ہے اس کے بعد دو گھنٹے صرف کرنل صاحب کا interview چلتا رہا ہے کہ کوئی question نہیں ان سے ہوا اور وہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو css کے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو آپ کے relevant major ہیں یا جو ان سے آپ کو tips سر نے بتائی ہیں topics بتائی ہیں ان کو read out کریں کیونکہ جتنا confidence زیادہ ہوگا وہ دیکھنے میں آیا آپ کا eye contact بھی بہتر ہوگا آپ کے vocals بھی بہتر ہوں گے اور آپ کا جو gatchers ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے تو جو لوگ ہوں گے کہ یار میری پیاری نہیں ہے تو وہ اندر جا کے بھی جو ہے نا اچھا پرفارم نہیں کرتے تو باقی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جو سات آٹھ دن کا ہمارا آپ کے ساتھ connection ہے اس میں connectivity میں کچھ اس طرح کے لوگ لے کے ہیں جس طرح سر امین ظاہر نے آپ کو اپنا experience بتایا ہے تو دو تین اور experience لوگ لے کے ہیں جن کے lectures ہم رکھیں گے اس کے علاوہ subject relevant آپ کے lectures ہوں گے جسے جو ہم نے جنرل agriculture کے آپ کے لیے lectures plan کیے ہوئے ہیں اسی طرح جو ہیں وہ ایک ہمارا economic survey وہ پاکستان کے اوپر ہوگا جس میں جتنی بھی agriculture relevant stat ہے gdpa میں رول کے ہے یا different crops کی situation کیا ہے اس کے اوپر ہم lecture رکھیں گے تاکہ اس طرح کے ہی جو questions ہیں وہ possible ہوتے ہیں تو plant protection plant pathology اور agri entomology وہ سر امین ظاہر جو ہیں آپ کو lectures اس کے deliver کریں گے تو ڈیلی ہماری آٹھ سے نو بجے class ہوگی تو اب سر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مزید questions ہیں وہ کر لیتے ہیں otherwise ہماری next class کا ٹائم ہو رہا ہے تو کل انشاءاللہ ہم student سے ملتے ہیں جی جنید بھائی کچھ question کے answer کر دیتے ہیں ان کے آواز آرہی ہے مری جنید بھائی جی جی سر آپ کے آواز آرہی ہے سر یہ ایک student کا question ہے کہ جو research paper ہیں اس کے marks کتنی ہوتے ہیں اور silver medal کے کتنے marks ہیں یہ تو silver medal کے marks بس وہ ہی ہیں جو آپ کو examination میں مل گئے نہیں سر اس میں نا میں نے میری دو چار interviews میں نے کیے تھے تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ for example 40 marks ہیں نا academia کے تو اس میں academia کا فارمولا تو matter کرتا ہی کرتا ہے جو یعنی کہ فارمولا ہے اس کے مطابق وہ آپ کو marks دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی advertisement سے پہلے research paper لکھا ہوا ہے تو اس کا بھی وہ ایک number دیتے ہیں آپ کو اور اگر آپ کی distinction ہے degree کے اندر تو اس کا بھی وہ ایک number دیتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کے number جو ہے وہ 40 سے کم ہو تو وہ ایک دو number جو ہے نا یہ add ہوتے ہیں PPSC میں لیکن ہم PPSC interview کے expert کا جب interview کریں گے تو یہ والا سوال ہم ان سے بھی جو ہے نا وہ repeat کر لیں sir i don't think so کہ ایسا کوئی mark sad ہوتے ہوں گے ٹھیک لیکن پھر بھی ہم confirm کر لیں گے پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ ہوت کیا ان کا deal ہے جی شلوار کمیز اور واسکٹ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے consultant ہے راشد اقبال بھائی جس طرح آپ کا interview ہے اس طرح جب ان کا interview تھا تو ان کی مجھے کال آئی جنید بھائی مجھے جو ہے نا وہ dressing کا تھوڑا سا بتا دیں تو dressing کی جب discussion ہوئی تو انہیں میں نے کہا کہ آپ relax ہو کے شلوار کمیز پہن کے جائیں لیکن اس کے اوپر واسکٹ آپ نے لازمی پہننی ہے اور اسی طرح جو واسکٹ کے نیچے ہیں وہ close shoes آپ نے لازمی پہننے ہیں تو شلوار کمیز پہننے میں ہرج کوئی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے جس میں آپ relax ہوتے ہیں وہ پہننے لیکن جو dress code ہے وہ complete آپ نے follow کرنا ہے تو formal ہمارا جو dress code ہے وہ شلوار کمیز واسکٹ اور نیچے close shoes جن کو ہم dress shoes بھی کہتے ہیں تو یہ ہے اگر آپ شلوار کمیز پہننا چاہتے ہیں تو نیچے کھیڑی وغیرہ آپ نے نہیں پہننی بلکہ یہ close shoes پہن لیں اوپر واسکٹ پہن لیں تو یہ بہت ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور شلوار کمیز پہننے میں کوئی ہرج نہیں ہے جی پینٹکوٹ آپ کو لازمی پہننا چاہیے اور پھر ساہر امین زاہد والی بات ہے کہ جب بھی پینٹکوٹ پہننے گرم اسم بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن میرے خیال میں ویٹنگ روم میں بھی اسی لگا ہوتا ہے اور جو آپ کا انٹرویو روم ہے اس میں definitely لگا ہوگا اور جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ اندر سب نے تقریباً جو ہے تین لوگوں نے تو پینٹکوٹ پہننا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی سگیسٹ کروں گا کہ کوٹ چاہے آپ اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ راستے میں خراب ہو جاتا ہے سلویٹے مغیرہ ڈل جاتی ہیں تو وہ جب آپ کی باری آئے دوسرا اس میں آپ یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایک کنگا لازمی ہو اور ایک جو اینا وہ رومال رکھ لیں یا کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیں کہ اگر آپ صبح ٹائم ٹریولنگ کر رہے ہیں اور کوئی ایک دو تین گھنٹے کی لوکل ٹرانسپورٹ یا ویسے آپ اپنے انٹرویو سینٹر پہ پہنچئے ہیں تو ادھر آپ کے شوز جو ہیں وہ اس کے اوپر مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو شوزوں کو لازمی صاف کرنا ہے کنگا لازمی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد انٹرویو دینے جانا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں اور ہلکی سی اگر کوئی آپ باڈی سپری یا پرفیوم بھی یوز کر لیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ مزایکہ کوئی نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں جی جو گنجا ہے تو وہ اس کو جو کہہ لیں کہ نیچر کی طرف سے جو ہے نا وہ گریس مارکس مل گئے تو ان کو نہیں ضرورت کر گئے گی اور باقی ڈریس کوڈ فار گلز ہے اس کے لیے جی ہم گل کا ایک انٹرویو رکھیں گے اور اس میں نارملی یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسنٹ سا آپ پہنے اگر بایا پہنتے ہیں یا آپ نے وہ ویل بغیرہ کیا ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہملائدہ سے ایک انٹرویو رکھیں گے جس میں وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے جی question answer جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے انگلیش میں دینے چاہیے ہاں ایک چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جس language میں وہ question کریں اس language میں جواب دے لیکن یہ وہ صورت ہے جب آپ کو وہ language آتی ہو فارزمپل وہ اردو میں کرتے ہیں اردو میں ہر کوئی جواب دے لیتا ہے انگلیش میں کرتے ہیں تو اگر آپ کو انگلیش آتی ہے پھر آپ نے انگلیش میں answer کرنا otherwise کبھی بھی آپ نے انگلیش میں answer نہیں کرنا اردو میں آپ سمجھا دیں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کس language میں کر رہے ہیں لیکن introduce yourself جو ہے نا اس کو at least آپ نے انگلیش میں لازمی جو ہے وہ prepare کرنا ہے باقی answer جس طرح سر امین نے آپ کو بتایا کہ جو اسی language آپ کو آتی ہے جس میں relax رہتے ہیں ہر بندے کو اپنا پتا ہے اور جب آپ question سن لیتے ہیں پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کا جواب میں انگلیش میں دے پاؤں گا یا نہیں لیکن اس کو سوچنے میں زیادہ time نہیں لگانا جیسے ہی وہ question کرتے ہیں eye contact بہتر رکھنا ہے باڈی لینگویج کا آپ نے استعمال کرنا ہے ہلکی سی سمائل رکھنا ہے یا جس لینگویج میں جواب آتا ہے آپ دے دے لیکن اردو یا انگلیش ان دو لینگویجز سر یہ آپ سے relevant ہے کہہ رہے ہیں می آئی ڈی کارڈ has been expired is it necessary to get it renewed before interview sir آپ یہ رینیو کے لیے apply کر دیں وہ ساتھ لے جائیں نادرہ والوں کو جو sleep ہوتی ہے no issue میرے خیال میں آپ کے پاس کافی time ہے آپ اس کا risk نہ ہی لے صبح جو ہے آپ جو emergency میں ملتا ہے پچیس ہو یا تین زار کا شاید apply ہوتا ہے دو تین دن میں آ جاتا ہے وہ تو اس کو آپ apply کر لیں next week میں آپ کو مل جائے گا وہ تو risk لے نا جو ہے نا opportunity بار بار نہیں آتی تو risk لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا نہیں اس میں ایک situation یہ بھی ہے کہ نا آپ نادرہ والوں کو submit نہ کروائیں وہ ویسے بھی کر لیتے ہیں apply کے لیے جو آپ کا ڈی کارڈ ہے وہ آپ کے پاس ہی موجود رہے گا جی جی بلکل بلکل اور ویسے سر میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے گوڑ سے دیکھتا ہے data expiry وغیرہ لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اس ماملے میں اچھا سر یہ vaccine کا پوچھ رہے ہیں تو vaccine کا PPSC کا notification بھی ہوا تھا تو آپ کو اس کا کوئی idea ہے سر i think اگر آپ کا vaccination card بنا ہوگا تو بہتر ہے لیکن at least ایک تو لگی ہونے چاہیے نا اور ویسے بھی سر اگر آپ interview میں بتائیں کہ میری vaccination نہیں ہوئی تو وہ اچھا impression ہی نہیں ہوگا کہ آپ رسموز سر جو official places ہیں نا offices ہیں ان میں ایک ہمیں ایک letter issue ہو ہو ہوگا ہے کہ کوئی بندہ بھی vaccine کے غیر آپ کے office میں نہ آیا آپ اس کو dates سے ہی واپس کر دیں hopes ہو کہ اگر آپ آپ کی vaccination نہیں ہے آپ کو PPSC PPSC والے office کے اندر ہی انٹر نہ ہونے تھے بلکل اس کے لئے آپ کا جو message ہے اگر آپ جن لوگوں نے card بنوا لیا ہے وہ اپنے card ساتھ لے کے جائیں گے otherwise وہ double one double six پہ جن کو message کرتے ہیں نا وہ time بھی پہلے ہی message کر کے جائیں گے کہ آپ کو ایک یا دو vaccination جتنی آپ کی ہیں وہ لگ چکے ہیں شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں there are things to be discussed جی بالکل ہمارے next جو classes ہیں وہ انہی چیزوں میں جو رہ گئی ہے تو کیونکہ آج ہی email آئی ہے تو ہم نے classes اپنی Sunday سے start کرنی تھی لیکن پھر ہم نے کہا کہ time جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو آج سے start کریں تاکہ آپ کو activities کا اندازہ ہو آپ کو timeline کا اندازہ ہو آپ کے پاس material available ہو تو سارمینزہ جو ہے وہ material بھی آپ سے share کر دیں گے تو تاکہ آپ لوگ آج سے ہی جو ہے وہ تیاری کر دیں تو باقی انشاءاللہ ہم نے expert مغوائے ہوئے arrange کی ہیں manage کی ہیں تو وہ آپ کے lectures لیں گے جو کوئی آپ کا اگر رہتا ہے ویک یوم تو ان کے lectures میں انشاءاللہ وہ کافی حد تک fulfilled ہو جائے گا جی thesis میں اسے question آتے ہیں آپ کا جو result ہے آپ کو وہ اچھی طرح آنا چاہیے آپ کا جو procedure ہے سیکھ کہ آپ نے کون کون سے chemical juice کی مین کے آپ کے جو اپنے thesis کی complete detail ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے سر documents کی فائل کیسے prepare کرنی ہے آپ نے matrix سے لے کے اند دک جتنے بھی documents ہیں آپ کو proper arrangement سے آپ نے اس کی جو فائل ہے آپ کی prepare ہو جائے گی اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے بڑے اچھے team member team leader ہیں ساہی صاحب ہیں تو ان کا بارے میں famous ہے کہ چھے انہوں نے پی پی آسی کے interviews دیئے تھے نہیں تیس کے قریب انہوں نے interview دیئے ہیں اس میں سے چھے میں ان کی allocation ہوئی تھی اور last پہ انہوں نے جو اینا join کیا تھا تو ان کا ماشاءاللہ کافی experience ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان سے time manage ہو سکتا ہے تو وہ بہت helpful رہے گا اور اس طرح کی جتنی بھی official آپ کی discussions ہیں وہ ہم ان کے ساتھ manage کریں گے اس کو رائی ڈون بھی کر رہا ہوں تاکہ next lecture میں جو چیزیں miss ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے تو سر کل سے ہماری classes کا cash schedule ہوگا وہ تھوڑا سا ہمارے student کو guide کریں سر آٹ پا جی جی اس میں پوچھ رہے ہیں جی بی ایسی یا ایم ایسی کا introduction تو جی لیٹے سے آپ نے start کرنا ہے ایم ایسی کا بھی کروائیں اپنی research کا بھی کروائیں اس کے پاس بی ایسی کا بھی کروائیں دل کرتا ہے FSC اور matrix تک بھی آ جائے لیکن ایرلیس جو ہے نا وہ بی ایسی تک آپ کو introduction لازمی کروانا چاہیے اور اس کا اصول یہ ہی ہے کہ جو latest ہے ادھر سے شروع کریں اور previous جو ہے نا بعد میں آپ بتائیں اچھا سر جب آپ کا lecture interview ہو رہا تھا تو پینل میں کتنے لوگ تھے کس کس قسم کے تھے میرے پینل میں سر تین لوگ تھے ایک department سے ہوئے تھے ہمارے ڈریکٹر ساتھ ایک کتنے پرسن ڈکلائن ہوئی ہے تو اس طرح کے بھی جنرل کویچن کرتے ہیں یا صرف انٹو اور پی پی اور جنرل دونوں کے ریلیمنٹ ہے نا آپ اس کے فیکٹرز بتائیں گے ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کلاس لیٹ جوائن کی ہے تو آپ کو اس کی ریکارٹنگ مل جائے گی آپ پریشان نہ ہو آج ہی مل جائے گی آئی ایم پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ شوڈ ڈائی مینچن نیٹ یا نوٹ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آپ کس یئر میں اگر آپ میں ان کے فرس ون یا ٹو یئر میں ہے نا تو آپ کو پھر اپنی جو پی ایس ڈی وہ فریز کروانی ہوگی اگر آپ اپنا تیسی سب میٹ پروہ چکے ہیں تو پھر نو ایشو پھر آپ دپارپینٹ ایزی لی جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بندہ ہے وہ پانچ سال پہلے اس کے ڈگری ہوئی تھی تو ابھی تک وہ فری ہے تو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے جی آپ فری کیوں بیٹھے ہیں تو کوئی بھی ہو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں سیٹ کر لینی ہے کہ وہ کوئیسٹن پوچھنے کی ایک پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو کنفیوز کریں کیونکہ جیسے ہی کوئی بیسیکلی جب آپ انٹرویو میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ایمیجن کیا ہوتا ہے پینل نے اور خود کو وہ فارمر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ایک بیہیویر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ فیلڈ میں جا کے آپ کس طرح بیہیو کریں گے تو اگر آپ ادھر ہی کنفیڈنس لوس کر دیتے ہیں ڈیفینیلی آپ فیلڈ میں بھی کنفیڈنس لوس کریں گے تو اس لیے جو بھی آپ کے کوئیسٹن آتا ہے آپ کو جو پزل کرنے کے لیے بھی ہے کہ آپ نے پانچ سال کیا کچھ نہیں گھر میں فری بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اس میں ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اور دوسرا سر امین زہد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ پر شروع ہو جاتے ہیں مہنگائی کر دی ہے اپرچونٹیز ہیں کوئی نہیں تو اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ والی سٹویشن کو سر ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں سر اگر وہ نیکٹیویٹی میں بھیل کسی چیز پر کریٹی سائز نہیں کرنا آپ نے برکل اور رائے اسمان منظور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ کے پاس بھی بڑی زبردست ٹیپس ہوتی ہیں تو ریزوان بھائی اگر آپ کو واضح آ رہی ہے تو کائنلی اسمان بھائی کو کو ہوسٹ کریں تاکہ پانچ منٹ وہ بھی جو ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے جی جو انٹانیموس بارڈیز ہیں بتا بھی دینا چاہیے آپ کو پھر وہ آپ سے نیکسٹ کوئیشن کریں گے کیا تو پھر پینل آپ سے یہ بھی کوئیشن کر سکتا ہے اگر آپ بتاتے ہیں کہ بتانا بھی چاہیے کہ میں زیٹی بیل میں ہوں لیکن میرے بڑے دوست ہیں جو نہیں بتاتے اور وہ سیلیکٹ بھی ہو گئے تو بعض وقت ہوتا ہے کہ پینل جب اس طرح کی سٹویشن آتی ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ انیس پیس کا فڑک ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو آر ایڈی جاب ہے لیکن میرے خیال میں پی پی ایسی جو ہے نا وہ جو بھی کمپیٹنٹ بندہ ہے اس کو لازمی لے گی تو اگر آپ اس چیز کو چھپا رہے ہوں گے ہاں آپ نے این ڈوں سی جو ہے وہ لے کے apply کیا ہے یہ بھی ایک چیز آپ نے دیکھ نہیں ہے اگر تو این ڈوں سی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو لازمی بتانا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ زیٹی بیل میں apply ہیں اگر آپ نے این ڈوں سی لے کے apply نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی through proper chanel نہیں کیا توBack تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن اگر این او سی کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں فلان جگہ جواب کر رہا ہوں کر رہی ہوں اگر آپ چیک کریں اگر اس کے اندر پر ایشو ہے لکھا ہوا ٹھیک ہے تو پھر کے لئے بھی آپ کو نو سی ریکوائیڈ ہوگا ہماری جو پرس کرتا ہے اس میں لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرک گورنمنٹ نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہی ہے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے پی پی ایسی سے کنفرم کیا تھا اور پی پی ایسی نے کہا تھا کہ جو انٹانیموس بارڈیز ہیں ان کو نو سی کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ چیز ہم کسی نیکسٹ جو ہمارے کنسلٹینٹ ہوں گے ہمارے گیسٹ ہوں گے ان سے ہم کنفرم کر لیں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے نا آپ اس کے اوپر کوئی سٹیٹیجی بنائیے گا تو سر زشانو برین نے بھی ہمیں جوائن کی ہے میں کوئی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی دو تو اند منٹ سر عثمان پہلے اگر جی سر پلیز کوئی آپ ٹپس دینا چاہے ہمارے سٹوڈنٹس کو شکریہ جنید بھائی جی بسم اللہ رحمان الرحیم جنید بھائی میں بس کیونکہ میں نے سیشن لیٹ جوائن کیا ہے تو آپ نے سارا انہیں گائیڈ کر دیا ہوگا میں 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 چیزیں بتا دیتا ہوں انہیں کہ انٹرویو پینل میں تین میمبرز ہوں گے ایک چیئرمین ہوگا اور ایک دپارٹمنٹ کا ہوگا اور ایک ہوگا کسی بھی جنیسٹی کا جو ہے وہ پروفیسر ہوگا اور انٹرویو کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہوں گے اور 50 مارکس جو ہے وہ چیئر مین کے پاس ہوں گے اور 25 فائٹ جو ہیں وہ باقی دو میمبرز کے پاس ہوں گے جو دپارٹمنٹ بالا ہوگا اس کے پاس بھی 25 مارکس ہوں گے اور İyionds کسی ہوسٹی سے پروفیسر ہوگا اس کے پاس بھی 25 مارکس ہوں گے اور آپ کے انٹرویو کے فوراں بات جو ہے وہ مارکنگ کر دی جائے گی اور اس کو کمپائل کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں جو مین بات یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو کا چیئر مین ہوگا وہ ایک پی پی ایسی نے میمبرز بنائے ہوئے اپنے ویب سائٹ پہ وہ اویلیبل ہیں تو اس میں آپ کے جو انٹرویو کہ آپ پر پیشن تو کریں گے اوبرال آپ کو کرنی بھی چاہیے اپنے سیچیکٹ سے ریلیٹیڈ جو ہے اگری کلچر سے ریلیٹیڈ جو ہے موسٹلی زیادہ قویشنز آپ کے جو ہے پلانٹ پر ایکشن پر مولو جی یا پی پی سے ریلیٹیڈ ہوں گے اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے انٹرویو کے قویشنز ہوں گے وہ آپ کے روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کی جو گریجویشن کی ڈگری ہے پی ایسی کی ڈگری ہے وہ اندر پی پی ایسی کے چیئرمن کے پاس چلی جائے گی اور دونوں میمبرز ہوں گے ان کے پاس بھی چلی جائے گی میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ تین کاپی جو ہیں وہ ہر میمبر کے پاس الگ الگ آپ کی ڈی ایم سی کی کاپی چلی جائے گی اس میں سے جو کویشن ہو سکتا ہے وہ آپ کے الیکٹیو جو ہے جو آپ نے سیلکٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ میرے خیال سے ہم نے سوائل سائنس میں کیے تھے ہر میجر والا کچھ الیکٹیو کی سیلکٹ کرتا ہے مائنر میں بھی اور میجر میں بھی تو ان الیکٹیوز کو آپ نے ان الیکٹیوز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو اچھے سے دیکھ کے جانا ہے اس میں سے قویشنز آپ سے موسٹلی ہوتے ہیں قویشنز ان میں سے تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کا جو جو ڈی ایم سی کا موسٹلی لاس پیج ہوتا ہے سیونت اور ایٹھ سمیسٹر والا یا سکس اور سیونت سمیسٹر والا ان کے سبجیکٹس جو ہیں آپ کو پتا ہوگا ان میں سے کوئی بھی قویشن نہیں مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز دہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کسی قویشن کا انصر نہیں آتا تو آپ نے سوری کہہ دینا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کا کوئی نیگٹیوی پیکٹ نہیں جاتا کہ اگر آپ کسی قویشن کا انصر آپ سوری کہہ رہے ہیں اگر نہیں آتا بالکل آپ کو تو آپ سوری کہہ رہے ہیں اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے کہ آپ اور اس کے علاوہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہہ رہے تھے کہ ایکسٹا ٹین مارکس جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر جن کے فاتر یا مدر جو ہیں وہ گورنمنٹ اپلائے تھے اور دیورن سرویس ان کی دیتھ ہوگی تھی یا وہ میڈیکل پہ ریٹائر ہوئے تھے تو وہ ٹین مارکس کلیم کر سکتے ہیں اس کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کے فاتر کا دیتھ سائٹیفکیٹ چاہیے ہوگا ان کے دپارٹمنٹل ایک سائٹیفکیٹ جو سب میٹ کروائیں گے جب آپ سے پہلے ڈاپ پومنٹس لیں گے تو یہ مین میں باتیں ہیں باقی آپ اپنی پریپیشن جو ہے ملکل اچھے سے کیجئے اور اوورال اگری کلچر کے بھی آپ اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیجئے جنرل اگری کلچر کے جو ہے پورشن کو اور مورٹ اپورٹنٹ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ میرا جب انٹرویو ہوا تھا تو میرا جس دن میرا انٹرویو ہوا تھا اس دن میں صبح سے ہی جا کر جو ہمارا سینٹر تھا انٹرویو پی پی ایسی کے آفیس میں ہم چلے گئے تو اور ہم پیچھلے ایک دو دن سے ٹچ میں تھے اور میں اپنا اکسٹینس یہ شیئر کرتا ہوں کہ مسر ٹونٹی قویشن سیئر پوچھے گئے تھے اس میں سے فور ٹو فائل قویشن ایسے تھے جو پیچھلے دو دن میں انٹرویو پینل نے کینڈیڈیٹس سے پوچھے تھے اگر تو جن کا جو انٹرویو ہے دوسرے تیسرے دن ہے یا اس سے آگے ہے تو وہ اپنے آپ کو لکھی سمجھے کہ انہیں پہلے ایک تو انٹرویو کے پینل کا پتہ چل جائے گا کس قسم کے questions کر رہے ہیں اور یہ most cases میں پی پی ایسی میں تو یہ ہوتا ہے ان کے پاس گنے چونے questions ہوتے ہیں انہیں ریپیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا انہیں ہی تبدیل کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے انٹرویو سینٹر میں آپ کے جو پہلے پلیگ جائیں گے تو فرز کریں آپ کا فرس دے انٹرویو ہے تو آپ کا بائچانس فرس دے آگیا تو آپ آپ سے پہلے جو candidate جا رہے ہیں میں اپنی example دوں میرے سے پہلے جو candidate گیا تھا وہ باہر نکلا تو وہ 3-3 کر کے candidates نہ بلا لیتے ہیں waiting میں تو ہم سے پہلے جب ہم ہم تین لوگ گئے آگے waiting area میں تو اندر سے جو candidate نکلا تھا اس سے ہم میں نے questions پوچھ لیا تو اس میں سے دو questions اس سے پوچھ لیے تین چار candidate کے بعد دو questions repeat ہو گئے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے اس بات پہ آپ نے بہت زیادہ focus کرنا ہے جب آپ کے interviews true ہوں گے آپ کوشش کیجئے سب students ایک وٹس ایپ پہ group بنا لیں جن کا جو ہے یہ qualify ہو گیا ہے return test تو آپ میں سے جو بھی interview دے کے آئے گا آپ نے اسے یہ کہنا ہے آپ نے تمام questions جو ہیں وہ share کریں اور آپ نے آپ اس میں discusses کرنا ہے وہ ان questions کو اچھے سے یاد کر کر جانا ہے تو ایک آپ نے اور جو interview کا shareman ہوگا اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کی فائنل سیلیکشن کے اندر کیونکہ وہ ہے پینل کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ سی ایس پیوٹی سر ہوتا ہے وہ کسی بھی departmental کا ہیڈ ہو سکتا ہے کو آئی جی لیول کا بندہ ہو سکتا ہے کو سیکٹری لیول کا بندہ ہو سکتا ہے کو میجر جنرل اٹائر ہو سکتا ہے جتنے بھی members ہیں انہوں نے website پی شیئر کیے ہوئے ہیں اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کی سیلیکشن کے اندر یہ پی پی ایسی میں مشہور بات ہے اگر آپ کو شیئرمن اوکے کر دے رکمنٹ کر دے تو آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ کنفرم ہے سینٹر میں بیٹھا ہوگا جو آپ کو جاتے ہی آپ آپ سے جو question answer start کرے گا وہ آپ کے پینل کا ہیڈ ہوگا وہ mostly agriculture سے related نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے آپ کے ایک mind میں جی چیز ہونی چاہیے تو آپ نے satisfy کرنا ہے انہیں بھی اور باقی ڈریسنگ بغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں جنید بھائی نے اور امین بھائی آپ کو profession بھی کروائیں گے اور ساری چیزیں ڈسکس کی ہوں گی اور باقی انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ٹاچ رہیں گے پوری سوہ ٹیم ہم بھی آپ کے ہلک کریں گے باقی ویشیو گوڑلا جی شکریہ جی زیشان آپ اگر اس حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو kindly ہمارے سکوڈنٹس کو tips دے اس کے بعد ladies and gentlemen کل سے انشاءاللہ ہم proper جو ہیں وہ ڈیلی کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ہمارے گیسٹ ہو جو کہ آپ کو tips کے بہاہ والے سے بتائیں اور ڈس پندرہ منٹ میں اور باقی پنتالی سے پچاس منٹ کا جو ہے وہ ہم ڈیلی لیکچر کریں گے تو اس کا شیڈول آپ سے کلاس میں جو ہے وہ شیئر کر دیا کریں گے تو زیشان over to you please continue بہت شکریہ جنید بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں کافی ساری باتیں میں نے سیشن لیٹ جان کیا لیکن میں باتیں سنی ہیں جنید کی امین بھائی کی اور اسمان کی تو کافی چیزیں انہوں نے کلیر کر دیا ڈریس کوڑ کے حوالے سے ابھی اس میں کوئی سیشن رکھیں گے پروپر جس میں مزید آپ کو اس میں گائیڈ کریں ڈریس کوڑ کے حوالے سے تو میں اپنا تھوڑا experience کرتا ہوں میں میں نے پی پی ایسی کے اور انٹی ایس کے ٹوٹل تین پی پی ایسی کے انٹرویو دیا اور ایک انٹی ایس کا دو دو انٹی ایس کے دیا گریڈ سیونٹین پر تو یہ جو میرا انٹرویو پی پی ایسی کا کلیر ہوا تھا یہ تھرڈ نمبر پر ہوا تھا یعنی کہ اس سے پہلے دو انٹرویو میرے پہلے جو ہوئے ہیں وہ ڈسکولی فائی ہوئے تو ایک بہندہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے یہ ایکسپیکٹ کر کے نہیں جانا آپ نے کہ میں ادھر جا کے چیر پر بیٹھا ہوں اور جو پی پی ایسی کمیٹی کا چیر میں نے جو اس کا پی پی ایسی کمیٹی کا ممبر ہے اور انٹرویو پینل کا جو چیر میں نے اس میں میرے سے یہ question کرنا ہے کہ introduce yourself میرا جو پہلا انٹرویو سٹارٹ ہوا تھا میں دروازے سے جب انٹرو ہوا میں نے آنے کی اجازت مانگی اس سے تو جو پی پی ایسی کمیٹی کا چیر میں تھا تو وہ میرے سے میں ابھی یعنی کہ واق کر رہا تھا یعنی کہ اپنی چیر تک پہنچا نہیں تھا جو انٹرویور کی چیر ہوتی ہے نا تو اس نے میرے سے پوچھ لیا کہتا ڈیٹ کیا آج میں نے وہ ڈیٹ بتائی جو بھی تھی اس دن تو کہتا ہے یہ آپ کے لیے ڈیٹ اچھی ثابت ہو سکتی ہے میں کہا سر بلکل ہو سکتی ہے hope for the best مجھے تو امید ہے کہ یہ اچھی میرے لیے ثابت ہوگی یہ جو ڈیٹ ہے اور یہ جو آج کا دن میں تو یہاں سے میرا انٹرویو شروع آتا اور اس بندے نے مجھے انٹرویوز یورسیلس کا کوسچن نہیں کیا تھا اس نے میرا سارا انٹروڈیکشن میرے جو ڈاکومنٹ اس کی ٹیبل پر پڑے تھے وہ سارا اس میں سے دیکھ کے بولتا گیا ڈشان عبید سروم ٹوبر ٹیکنگ یہ سر سن آف عبید اللہ سری فورٹی سیون جی بی اور نیکس اس نے میرے وہ ڈی ایم سی جو اس کے سامنے پڑی تھی میٹرک ای پلس ایف ایس ای 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 گریڈ اور نیکس اس کا بی ایس ای کا تو اس نے سارا انٹرویوز مجھے جو کروانا تھا وہ خود کروا دیا تھا اور اس نے پہلے کوسچن سے سٹارٹ دیا تھا یہ مائنڈ سیٹ سے مائنڈ سیٹ اپنا نہیں لے کے جانا کہ وہ ہمیں پہلا کوسچن ہی یہ کرے گا کسی بھی انگل سے آپ کا انٹرویوی شروع ہو سکتا ایک ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے شاکری نمبر پہ جو امین بھائی نے بات کی ہے نا کہ اور جمین نے بھی یہ والی بات کی ہے کہ وہ آپ کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں اور وہ آپ کو تف سے تف کنڈیشن دے کے نا کنچوز کرنے کی کوشش کریں گے جن لوگوں کا یہ پہلا انٹرویو ہوگا نا کیونکہ میں اس گورنمنٹ کے انٹرویو میں جانے سے پہلے یعنی کہ پرائیویٹ میں اچھی فرم کے اندر دو سے تین انٹرویوز دے چکا تھا تو اس سے پہلے بھی ہمارا تو ایکسپیرینس ہاں انٹرویوز کا یہ سائٹیز وغیرہ میں ہر سال انٹرویو ہوتا تھا تو آئیڈیا ہو جاتا تھا بھی کیا پین کے جانے اور کیا حساب کتاب ہے تو اس میں جو پی پی ایسی کا یہ پینل ہوتا ہے یہ خاص طور پر جو اس کا کمیٹی کا چیرنن ہوتا ہے یہ آپ کو دو سے تین کنڈیشنز ایسی ضرور دیتا ہے جس میں یہ آپ کا جج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو سامنے بندہ بیٹھا انٹرویو دینے والا یہ اٹینشن کتنی لے رہا ہے ایک بات تو یہ ہے تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ پہلا انٹرویو دینے جا رہے ہیں نا تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے تو خود ہی اپنے سے سوال کریں خود ہی جواب دیں آپ کے اندر یہ جو شیبرنگ ہے نا یا آپ کا ہاتھ تہائی نیگٹیو ایمپیکٹ ہے انٹرویو پینل کے سامنے کہ اگر آپ میں یہ چیز وہ اب ضرور کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ نیگٹیو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو وہ گریڈ سیونٹین کے اوپر پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ چیز منظور ہوتی ہے اس بندے کا نالج کم ہو ہمیں ایشو نہیں ہے انہیں یہ چیز منظور نہیں ہوتی کہ اس بندے کا کونفیڈنس لیول یا اس کا وی آف ڈیلنگ جو ہے وہ کسی حوالے سے نیچے ہو تو اس میں جو میں نے اپنے تین انٹرویو میں اندازہ لگایا تھا نا جو مجھے فرسٹ اس بندے نے قویسٹن سٹارٹ کیا نا یہ میں پہلا انٹرویو جو یہ میری زندگی کا ورسٹ ایور انٹرویو تھا جو فرسٹ انٹرویو میرا پی پی ایسی کا ہوا تھا اس میں میرا انٹرویو چلا تھا فورٹی فائیو منٹس کا تیرہ سیٹس ہی اس میں اگری کلچر ہی سر اکٹینشن کی 63 یا 64 لوگ اس میں شاڑ لیسٹ ہوئے تھے اور ہر بندے کا انٹرویو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا اس پورے پینل کے اندر ایک ہی پینل تھا تین دن انٹرویو چلے تھے اور ڈیلی ایک بندے کا جو انٹرویو چلتا تھا وہ تقریباً 30 منٹس کا چلتا تھا اور میرا انٹرویو چلا تھا تقریباً 45 سے 47 منٹس جب میں اندر گیا تھا میں ٹائم دیکھے گیا تھا جب باہر نکلا تھا ٹائم دیکھا تھا تو تقریباً پونہ گھنٹھا انٹرویو چلا تھا اس میں کوئیسٹننگ سٹارٹ کدھر سے ہوئی تھی کوئیسٹننگ سٹارٹ ہوئی تھی جنر نولیج سے سب سے پہلا کب میرے سے پوچھا گیا تھا سویڈن کا کپٹل کیا ہے سوری سر نیکسٹ سکینڈینیوین کنٹریز سوری سر ڈبل سکینڈینیوین کنٹریز میرے میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنر نالیج سے میرا انٹرویو سٹارٹ ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ پہلے میرا تھیسٹس کریں گے یا میرے سے پوچھیں گے آپ ایم اسی میں سچ کس میں کر کے آئے ہیں بی اسی میں آپ نے انٹرینشپ کی درستے کی ہے جو ایک بندہ مائنڈ سٹ لے کے جاتا ہے لیکن میرے سے پہلے تقریباً تھرٹی ٹو فورٹی کوئسٹنز جنر نالیج کے ہوئے اس میں ریلیجنز کے اوپر کافی کوئسٹنز سے ورلڈ کے ریلیجن کتنے ہیں ٹو فائیو کو رینک کریں اسینڈنگ آرڈر کے اندر اور اس کے بعد سکھیزم کے بات کی اس بندے نے سکھوں کے گروہوں کے نام مجھے کہا کہ دس گروہ جو ان کے پہلے گزرے ہیں وہ بتائیں میرے غم اگمان میں بھی نہیں گروہ کتنے گزرے ہیں ان کے تو مجھے تو بابا گروہ نانک کا پتہ تھا ایک میں نے بتا دیا انہیں تو اچھا اب اس بندے نے جب میرے سے فورٹی کوئسٹن کر لی ہے نا یہ میں آپ کو اپنی فیلیر کی کی بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ میں نے اپنا انٹرویو فیل کیا تھا یہ جب میں باہر نکلا تھا نا تو اب باہر نکلا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں نے کہ یہ میرا انٹرویو فیل ہے میں نے اس میں پاس نہیں ہونا جب اس نے میرے سے فورٹی کوئسٹن جنر نالج کے کر لی ہے نا اس میں ڈیفرنٹ کیپٹل کرنسیز یہ ریلیجنز صحابہ کرام پہ کوئسٹن کیے اس نے اس نے دور خلافت کے کوئسٹن کیے یہ سارے اور جب یہ قرآن کس کے دور میں کمپائل ہوا کتنا کمپائل ہوا سب سے پہلی جلد کا بسکی بنی یہ جب سارے اس نے کوئسٹن کر لی ہے نا تو میں بلکل میرا کانفیڈینس سسن بھی پورا تھا تو جب اس نے میرے سے نا یہ والا مجھے اس طیiv جو کمیٹی کا چیر مین تھا اس نے مجھے ہوا کہ ہم آپ کو ہوگے آپ کو گریٹ سیونٹین میںapan کر رہے ہیں تو آتا جاتا تو آپ کو ہیا کچھ نہیں یہ اس کے انٹرویو آپ کو اپوائنٹ کیوں کریں آپ کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں اس کا میں نے جو آنسر کیا تھا نا وہ بہت نیگٹیوpan سر دیا تھا میں نے آنسر کیا تھا میں نے اس کا آنسر کیا کہ سر میں تو اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آیا تھا ایک اگری کلچر افیسر کی پوسٹ کے لیے مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ بھی ادھر کوئی اس ٹائپ کا انٹرویو چلے گا یہ میرا آنسر تھا اور اس وجہ سے میرا انٹرویو وہ فیل ہوا تھا اچھا اس کے بعد نہ اس بندے نے میرے سے کوئی نہیں کیا اس نے کہا تو اگری کلچر ایکسپرٹ ہمارے پاس بیٹھے ہیں یہ آپ سے کوئیسٹن کریں گے پھر اگری کلچر پہ میرے سے کوئیسٹن ہوئے تقریباً تھرٹی فائیو کے راؤنڈ باؤٹ تھرٹی فائیو پھوٹی کے درمیان میں یہ کوئیسٹن میرے سے اگری کلچر کے ہوئے اور ان کے اندر میں نے صرف ایک آنسر سوری کیا تھا اور ایک میں کوئی کنڈیشنل تھا اس میں میرے خیال میں آپ کہہ لیں کہ آدھا کوئیسٹن میں نے اسے صحیح بتا دیا تھا آنسر اور آدھا غلط باقی میں پیٹ کوئیسٹن کے جو آپ جو جتنی بھی انہوں نے برائیٹیز پوچھیں یا فیلڈ کنڈیشن میں جو جو چر رہا تھا ٹوبا کی لوکیلٹی میں یا یہ کوٹن کے بارے میں وہ سارا کچھ میرا ایٹ ٹو دی پرفیکٹ تھا تو لیکن جب میں باہر نکلا میں ڈیم شور تھا میں نے کہا یہاں پہ میں نے گلتی کی ہے میں جذباتی ہو گیا ہوں کہ اس بندے نے میرے سے 40 45 کوئیسٹن پہلے کی ہیں اور 45 میں سے تقریباً میں نے پانچ کا آنسر دیا اور چھالیس کا سوری کی ہے تو اس میں یہ نیگٹیو پوائنٹ سا میرے پاس تو یہ نا آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ نے اپنے آپ کو ورسٹ ایور کنڈیشن کے لیے پریپیئر کر کے جانا ہے جسٹ فارمل انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کہنا آپ نے کہ سارا کچھ ادھر جائیں گے وہ پہلے آپ سے انٹروڈکشن پوچھیں گے آپ کے تھیسس کے بارے میں پوچھیں گے آپ کے بارے میں پوچھیں گے یہ اپنے ویمو گمان سا بھی آپ نے نکال دینا ہے کہ اتنا فارمل انٹرویو چلے گا اپنے آپ کو ورسٹ کے لیے تیار کریں گے نا پھر آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوگا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے تو انشاءاللہ نیکس سیشن ہوگا ہے اس پر کوئی کلاس لیں گے تھرٹی فورٹی منٹس اس میں دو تین لوگوں کے اور جو بڑے زبردست قسم کے ایکسپیرینسز ہیں نا میں وہ شیئر کروں گا اور اس سے جو میرے انٹرویو ہوئے تھے اور ان میں کوئیسٹننگ کیسٹائی پی ہوئی تھی اور کوئیسٹن پی کنہاں سے کرتے ہیں یہ بات بڑی ضروری ہے یہ ابھی میں کوئیسٹن پڑھ رہا تھا ایک کوئیسٹن تھا کہ ہمارے تھیس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو میرا لاسٹ یعنی کہ انٹرویو کلیر ہوئے نا اس کے اندر انہوں نے میرے سے پوچھا آپ کی امیسی کی سیچ میں تھی میں نے انہیں ٹائٹل بتا دیا کریکٹریزیشن آف پیچ کلٹیوار پوٹھوار ریجن آف پاکستان ٹھیک ہے تو تھیسٹ آپ کا کدھر ہے تو میں کہا تھیسٹ سر میرا نا مسپلیس ہو گیا تھا تو میں اس کی ہارڈ بائڈنگ لا نہیں سکا یہ وہ انٹرویو ہے جو میرا کلیر ہوا تھا تو اس پہ نہ اس نے کوئی یعنی کہ کومنٹ نہیں کیا آپ کو ڈیفینیٹی سار لے کے جانا چاہیے اور تھیسٹ کو آپ نے پڑھ کے جانا ہے تھیسٹ صرف آپ نے پڑھا ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کا تھیسٹ نہیں دیکھتا اگر دیکھے گا تو وہ پی پی ایسی کا جو چیر میں آنا نا جو کمیٹی کا چیر میں آنا وہ تھیسٹ دیکھے گا لیکن اس کے جو انٹروڈکشن کے تین چار پیجز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سب سے کام کس بند نے کیا تھا پاکستان میں ہوا تھا یا فورن میں ہوا تھا کس کنٹری میں ہوا تھا یہ تین چار باتیں نا آپ کو تھیسٹ کی لازمی پتہ ہونی چاہیے یا آپ نے جو اپنی سرچ کے اندر کنکلیوڈ کیا ہے کنکلیوڈ دیا ہے وہ کیا ہے اور اس کا فارمنگ کمیونٹی کو یا پاکستان کی اگری کلچر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کو ٹچ کر کے آپ نے اپنا تھیسٹ گو تھرہ کرنا ہے اور اسے پریپیر کر کے لے جانا باقی اس میں نہیں پوچھنا بھی ریزرٹ سگنیفکانٹ سے نون سگنیفکانٹ سے وہ مین مین باتیں پوچھے گا انہیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے تھیسٹ کے اندر کیا لیکھتا ہے وہ اگر ڈسکس بھی کریں گے نا ہاں اگر اس میں وہ آپ سے تین چار کویسٹن کر لیتے ہیں اور تین چار آپ اس میں پوزیٹیو یا اس میں اچھے آنس کر دیتے ہیں ڈسکیشن کے اندر تو وہ آپ کا جو امپریشن ہے وہ اچھا بڑھ جاتا ہے تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے تو باقی یہ کوئسٹن دیکھ لیتے ہیں جی سر قریباً جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ایک میں لاسٹ پہ جو ہیں نا ٹپ دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی اگریکلچر کی ویب سائٹس ہیں سپیشلی گورمیٹ آف پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے اس میں فریکوینٹلی آسٹ کویسٹن کی ایک ٹیپ بنی ہوتی ہے اس کو آپ لازمی دیکھیں کیونکہ اس کے اندر جو ہیں وہ ریسینٹ جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں فارمرز کو اس سے ریلیونٹ چیزیں بغیرہ ہوتی ہیں تو ادھر سے بھی آپ کو کچھ اس طرح کے انٹور پلانٹ پر تھا لو جی کے قویسٹنز مل جائیں گے ان کی آنسرز مل جائیں گے جو کہ آپ سے most respectedly انٹرویوز کے اندر وہ پوچھ سکتے ہیں جی جنید بھئی جی سر پلیس جیسٹک سے بلونگ کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹ اس جسٹک سے ضرور رید کر کے جائے کیا فیمس چیز ہے اس بارے میں آپ ضرور ایک دوسرے سے مطلب اس بارے میں ڈیٹا کولیکٹیں اور اس میں ایک جو میرے ایمپورٹن بات ہے کہ جنگ بھائی نے کہا تھا آپ چیشے کیا چیشے کیا چیشے کیا چیشے کیا سر آپ کی وائس کا ایشو آ رہا ہے جی لیڈیز این جنڈرمنز سر کی وائس کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو ایک آد منٹ میں وہ جوائن کرتے ہیں ایدروائز ہم میٹن کو ختم کرتے ہیں کل سے جو ہے وہ آٹھ سے نو بجے تک ہماری کلاس ہوا کرے گی اس میں کوشش کریں گے کہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ کو ایک ایکسپیرینس ہم شیئر کریں ایگری کلچر آفیس اور پلانٹ پروٹیکشن کا ڈیفرینٹس کا اور اس کے علاوہ جو ریمیننگ فورٹی فائیف تو فیفٹی منٹس ہیں اس کے اندر جو آپ کو ایمپورٹنٹ چیزیں پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کی نالج ایمپروومنٹ کریں اور اس کے علاوہ کچھ لیکچرز ہوں گے جو ہم ساڑھے نو سے ساڑھے دس بجے کے درمیان بھی آپ کے لیے جنرل ایگری کلچر کے مینج کریں گے تو وہ بھی آپ کو جو ایک گروپ کے اندر لنک ہم شیئر کر دیں گے تو سر اسمان اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی آپ کنکلیوڈ کریں تاکہ سر نے میرا حال ہمیں جو ہے وہ ڈسکونیکٹ ہو گئے ہیں تو کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سر کی جو ریمیننگ چیزیں ہیں وہ نیسٹ لیکچرز میں مینج کر لیں تو آپ سب لوگ اپنا خیار رکھیں اور کوشش کریں کہ جو نالج جتنا امپروو کر سکتے ہیں کنفیڈنس بہتر کریں اپنا تو آپ سب کو جی بیسٹ ویشیز اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنی رولمنٹ فیس پہ کرا جنہوں نے سینڈ کی تھی ہمیں تو ان کو ہم یارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ریفنڈ کر دیں گے تو کیونکہ ہم نے سوچا یہ ہی ہے کہ آپ کو فری جو ہے وہ انٹرویو سیریز دیں کیونکہ ٹائم اس میں ہمارے پاس کم تھا جتنا ہم نے سیشن پلان کیا تھا اس سے ہاف ٹائم تھا تو بیسٹ ویشیز تھانکیو سو مچ اللہ حافظ ریزوان بھائی میٹنگ کو اینڈ کر دیں اور نیکسٹ میٹنگ کا جو ہے نا وہ لنک جنریٹ کر